اسلام علیکم ایوریور میرا نام ہے عبدالرافش شیخ اور آج میں آپ کو تین بیسک تھیوریز بتاؤں گا جن کو کنسیدر کرتے ہوئے آپ ایک اچھا ریل سٹیٹ ڈیسیشن لے سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام فیچر کی ویڈیوز آپ آسانی سے محصول کر سکیں اچھا تو ہم بات کر رہے تھے تین بیسک تھیوریز کی جو ریل سٹیٹ میں اپلائے ہوتی ہیں موسٹلی لوگ جب ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایجنٹ سے یا کسی کنسلٹینٹ سے پوچھ کے ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں اور اس پر آمین پڑھ لیتے ہیں یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے تو یہ کچھ بتا رہا ہے تو صحیح بتا رہا ہوگا میں اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ خود پہلے اس چیز کو ایویویڈ کریں اس کو کمپیر کریں دوسری چیزوں سے تاکہ کبھی بھی آپ کو فیوچر میں کوئی انویسمنٹ کرنی ہو تو ان کو کنٹیر کرتے ہوئے آپ وہ چیز انویس کریں تاکہ آگے کے تمام جتنے بھی ریٹرنز ہیں آپ کے پروفٹس ہیں وہ آپ پہلے سے ہی پریڈک کر سکیں کہ اس رینجنگ میں ہمارے پروفٹس آئیں گے تو بات کر رہے تھے ہم ریل سٹیٹ تھیوریز کی تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے ایک بابل تھیوری بابل سے ہی آپ کو یہ ایک کونسپ کریئٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بابل کو ایمیجن کریں تو اس کی جو آوٹر لیئر ہوتی ہے جس کا شیل ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اندر سے وہ پورا ہالو ہوتا ہے مطلب خالی ہوتا ہے اور جب وہ برسٹ ہوتا ہے تو ایک ہیپ ہیزرڈ کریئٹ ہو جاتا ہے تو ریل سٹیٹ میں بھی ایک بابل تھیوری ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایک بہریہ کی اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ بہریہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ ایک ایک ایکسپونینچلی مطلب ایک ایر ریگولر گروت آ رہی ہے اس میں اس میں گروت آتے 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 وہ اتنے ہائپ پر چڑے گئے تھے کہ لوگ مطلب تصور نہیں کر پا رہے تھے یہ اٹھارہ سترہ لاکھ کا پلوٹ ساٹھ ستر اسی لاکھ روپے کا یہ اتنی جلدی کیسے ہوا تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ گرے گا گرے گا یا لوگ وہاں پر اصل میں ہوتا ہے کہ لوگ لے ہی نہیں پا دے چیزیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ ایر ریگولر اوپر چلا گیا تو آپ کو یاد ہوگا بہریہ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ان کی گیٹس جلائے گئے تھے سب کچھ ہوا تو وہ ایک ببل برسٹنگ پوائنٹ تھا ببل برسٹ ہوا ہے بہریہ کی مارکٹ ڈاؤن ہوئی وہی ساٹھ ستہ لاکھ والے پراؤٹ آپ کو تیس چالیس لاکھ میں بھی آپ کا کوئی بائر نہیں ملتا تو ایر ریگولر گروہ جہاں پر آپ کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر ایک ببل کریئٹ ہو رہا ہے اور اس ببل کو کبھی نہ کبھی تو برسٹ ہونا ہے تو ہر چیز کی آپ جب ٹرینڈ دیکھیں گے اگر وہ ٹرینڈ بلکل لینئرلی اوپر مطلب چڑھ رہا ہے تو وہ ایک ببل کریئٹ ہو رہا ہے اس کے اندر اگر وہ مطلب آرام آرام سے مطلب ایک گروہ تھی یعنی ایک اب سکیم تینسس کی مثال لے لیتا ہے دو ہزار بارہ میں وہاں پر ایک ایک سو بیس اس کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کا ہو رہا ہوگا تقریباً ساٹھ ستر لاکھ روپے کا آج وہاں پر ویلی ہوئے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی تو آرام ہنڈیڈ پرسن گروہ تھی تو وہ ایک چیز سمجھ بھی آتے گیا دس سال میں ہنڈیڈ پرسن گروہ یا ٹو ہنڈیڈ پرسن گروہ بھی سمجھ آتی ہے پر ایک چیز آپ کے ویڈن ڈا ٹائم فریم ایک سال دو سال میں آپ کی فائیو ہنڈیڈ پرسن گروہ پر چلی جائے تو آپ کو لگتے آ رہے ہیں کوئی مطلب پیچھے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا ایسی بات ہے اس کو نیچے ہی آنا پڑے گا دوسری چیز ہمارے پاس جو تھیوری ہے وہ ہے کمپیرٹیو تھیوری کمپیرٹیو تھیوری اس چیز میں ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسٹ بائے کریں تو اس کو کمپیر کریں اس کی سراؤنڈنگ سے جتنی بھی اس کی سراؤنڈنگز ہیں وہاں پر کیا ریٹس چل رہے ہیں وہاں پر کیا اس کے ایمنیٹیز پروائیڈ ہو رہی ہیں وہاں پر کیا آفرنگز ہم کی جیسے کہ ہم ایک سوسائیٹی کے اے سوسائیٹی ہے اس کا ایک ایک ایمپل لے لیتے ہیں سکیم تینچس میں ایک کیپیٹل سوسائیٹی ہے اس کے برابر میں ایک ریزویا سوسائیٹی ہے فور ایمپل کیپیٹل سوسائیٹی میں اس وقت ریٹ چل رہے ہیں تقریباً ایک سو بیس گز کے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ریزویا میں چل رہے ہیں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے تو یہ کمپیریجن سمجھ آتا ہے کہ تیس لاکھا جو ڈیفرنس ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ریزویا کا ایکسس اچھا ہے کیپیٹل کا ایکسس تھوڑا پیچھے ہے الازار گارڈن کی طرف ہے یا وہاں پہ تھوڑی ایمینیٹیز بہتر ہیں پر اسی کو اگر ہم برقس دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک سوسائیٹی ہے ریزویا اور کیپیٹل ریزویا کے ریٹ ہو ساڑھے چار کروڑ پہ اور کیپیٹل کا ڈیڑھ کروڑ پہ ریٹ ہو اور وہاں پہ آپ کنسلٹین بولے ساڑھے چار کروڑ یہاں پہ انویس کریں اب اچھا منافع حاصل کریں تو آپ کی وہ کمپیریجن سیوری یہاں فیل ہو جائے کیونکہ ساڑھے چار کروڑ میں آپ کیپیٹل میں تین پلوٹ لے سکتے ہیں اور ان کی آپ کو ایک گروت اچھی مل جائے گی کیونکہ ساڑھے چار کروڑ پہ سمجھ لیں وہ ایک سٹیبلیٹی پہ آگیا اگر اس کے ریٹ ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایک سٹیبل ریٹ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ گروت تو بہت کم کرے گا اور وہاں پر روم آف گروت بہت زیادہ ہے اس بیسز پہ تھرڈ تھیوری اپلائی ہو جائے وہ کی ایویلیویشن تھیوری ان سب چیزوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے کہاں پر جہاں پر آپ کے ریٹرنز کے چانسز زیادہ ہیں یا جہاں پر آپ کے پروفٹ کے مارجنز ہائیں تو یہ چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ ایک ریل سٹیٹ میں اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ جائی ہوں گی مزید بھی کسی چیز میں کنسلٹیشن میں رہنمائی کرنے کے لیے اس سے آپ بیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے مجھے جازت thank you very much in اللہ حافظ